انٹرنیٹ کا جو عصہ مالی ویزیبل ہے وہ سرفیس ویب کہلاتا ہے اور یہ ٹوٹل ویب کا تقریباً 4% ہے اس کے نیچے ڈیپ ویب یا پرائیویٹ ویب ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنیز یا گورنومٹس کے استعمال میں ہیں لیکن یہ تب تک انویزیبل ہے جب تک آپ اس کے لیگل ممبر نہیں بن جاتے یا ہیک نہیں کر لیتے مثلاً آپ کے جی میل اکاؤنٹ میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے علاوہ کسی کو ویزیبل نہیں ہے یا سرچ ایبل نہیں ہے اسی طرح کمپنیز کا تمام ڈیٹا جو سرچ ایبل نہیں ہے وہ ڈیپ ویب میں ہے تقریباً 90% انٹرنیٹ ڈیپ ویب پر مشتمل ہے ڈیپ ویب کے بعد آتا ہے ڈارک ویب ایک چھپی ہوئی پرسرار دنیا انٹرنیٹ کا تقریباً 6% حصہ ڈارک ویب پر مشتمل ہے بہت سے لوگوں نے ڈارک ویب کو اپنی کہانیوں میں ایک انٹیچیبل ورلڈ بنا دیا ہے جہاں صرف ڈان ٹائپ کے لوگ ہی رہتے ہیں اور صرف کریمینل ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈارک ویب اتنی بھی ڈارک نہیں جتنا اسے میجن کیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ کوئی چاہے تو یہاں سے افینسیف یا الیگل میٹیرل بھی حاصل کر سکتا ہے ڈارک ویب کو صرف ڈارک براؤزر اور وی پی این کے ذریعے ہی ایکسیس کیا جاتا ہے اور موسٹلی یہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس طرح لوگ بغیر کسی ڈر کے اپنلی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں مثلاً گورنمیٹس کی پالیسیز کے متعلق ڈسکشن وغیرہ لیکن دوسری طرف ڈارک ویب کو ڈارک سائٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں مختلف قسم کے اللیگل کام ہو رہے ہیں مثلاً منشیات کی خریدوں فروخت وغیرہ ڈارک ویب کا آئیڈیا آیا کہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا ملٹری ٹیکنالوجیز کا بائی پرادکٹ ہے نائنٹین نائنٹیز میں امریکہ نے اپنے انٹیلیجنس آپریشن کے لیے ایک ایسی ورچول سپیس کے بارے میں سوچا جہاں وہ خفیہ رہ کر آپس میں کمینیکیشن کر سکیں لیکن انہوں نے اسے عام پبلک کو بھی دے دیا تاکہ ٹرافک زیادہ ہونے کے وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز کو سپارٹ کرنا مشکل ہو جائے اور اس طرح نائنٹین نائنٹیز میں ہی ایلیگل فائل شیرنگ کا ایک طوفان آیا اور آفیشلز کے لیے اس کو شٹ ڈاؤن کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا مارچ ٹو تھازن میں فری انٹرنیٹ ریلیز ہوا اور یہاں لوگ لیگر اور ایلیگل ڈیٹا کو نیملیسلی ایکسیس کر سکتے تھے اس کا مقصد افینسیف ڈیٹا کو شیئر کرنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو لگا کہ انہیں ایسی ورچول سپیس چاہیے جو گورنمنٹ چیز سنسرشپ سے آزاد ہو ٹو تھازن ٹو میں امریکن اپریٹیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹار منظر عام پر آیا ٹار براؤزر اور عام براؤزر میں فرق یہ ہے کہ ایک نارمل انٹرنیٹ کنیکشن میں آپ اس ویب سائٹ سے ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور کوئی بھی ادارہ یہ خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ سکتی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور یہ سب آپ کے ایپی اڈریس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے لیکن ٹار نیٹورک انگینت ایسے نوڈز پر مشتمل ہے جو آپ کا ڈیٹا انکرپٹیٹ لیئرز میں ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہوتی ہیں جب ڈیٹا لاسٹ نوڈ کے پاس پہنچتا ہے جسے ایکزٹ نوڈ کہا جاتا ہے تو وہ ڈیلیور تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بیک پہ تمام نوڈز انٹریسیبل ہوتے ہیں جسے پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ ڈیٹا کا اوریجن سورس کون سا کمپیوٹر تھا ٹار آیا تو امریکن آپریٹیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے تھا لیکن جلد ہی یہ سائٹس ہالی وونڈ موویز کی کاپی رائٹڈ موٹیریل سے بھر گئیں اور لوگوں میں فیمس ٹریڈنگ سینٹر بن گئیں 2009 میں جب ستوشی نکاموتو نامی شخص نے پہلا بٹکوین مائن کیا تو ڈارک ویب کو مزید شورت ملی کیونکہ اس کی مدد سے کوئی بھی اپنی بلیک منی کو وائٹ کر سکتا تھا 2011 میں ڈارک ویب پر پہلی ڈارک مارکٹ سلک روڈ نظر آئی یہاں پر لوگ بہت سے لیگر اور الیگل چیزیں اور سرویسز لے سکتے تھے مثلا ڈرگز اور ہتھیاروں کی خریدوں فروخت یا کنٹریکٹ کلرز وغیرہ لیکن یہ صرف دو سالی چلی اور کیریئٹر کو باقی کی زندگی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گزارنا پڑ رہی ہے 2015 میں یہ کہا گیا کہ ہر ٹار ضروری نہیں کہ ڈارک ویب ہی ایکسیس کر رہا ہو ڈارک ویب صرف افینسیو مٹریرل شیئر کرنے کا ہی ذریعہ نہیں بلکہ یہاں لوگ اوپنلی ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں مثلا لوگ یہاں اپنی بیماری کے مدرم بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی شنافت کے ظاہر ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے ڈاکٹرز انہیں مشوری دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی وجہ سے اپنی کیریئر کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈارک ویب ایلیگل ہے تو گورنامیٹس یا اداروں نے اس کو بند کرنے کے لیے سٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لیا اس کی کئی وجہات ہیں اتنے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے نیٹورپ کو مکمل طور پر بند کر دینا ممکن نہیں ہے اگرچہ کہ چائنہ گورنامیٹس کو بلاگ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن باقی ملکوں میں یہ ایکسیسیبل ہے ویسی بھی اس کو بند کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی پارک کو صرف اس لیے بند کر دیا جائے کہ رات کو وہاں کچھ لوگ ایلیگل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ایسی ڈارک ویپ پر کم لوگ ان ایتھیکل کاموں میں اولویس ہیں اکثر لوگ صرف اپنی ایڈنٹیوٹیز چھپانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں